موسیقی اوم نمشیوائی درلپ سامگری کو سبسکرائب کرنے کے لیے سبسکرائب کے بٹن کے اوپر یہاں کلک کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہر نوٹیفیکیشن آپ کو ملے درلپ سامگری کے اصلی گروپ میں شامل ہونے کے لیے ہمیں 9896153833 پر اپنا نام اور اپنی فوٹو بھیجیں ساتھ ہی نکل سے سافدھان رہیں درلپ سامگری کی نام سے بہت ساری چینل اور بہت ساری گروپ کھول دی گئے ہیں جیسے کہ درلپ اپائے اتیادی تو ان سب ورجی گروپوں سے آپ اپنے آپ کو سرکشیت رکھئے اور کیول اصلی درلپ سامگری کی گروپ پر شامل ہوں آپ سبھی کو میں ایک آوشک سوچنا دینا چاہتا ہوں یدی آپ کو کوئی بھی ریپلائے میں بولے کہ یہ گروہ جی کا نمبر ہے آپ اس پر کال لگا لیجئے یا پھر آپ کو بولے کہ بیٹا ہم آپ کا کام کر دیں گے اس نمبر پر کال لگائیے تو ایسے لوگوں سے کتابی سمپرک مت کیجئے گا جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یدی کسی نے آپ کو ایسے کمنٹ میں ریپلائے میں یہ لکھ کر بولا ہے کہ بیٹا آپ کا کام یہاں بنے گا یہاں کال کیجئے یا کسی بھی طرح سے انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے پاس آپ کا کام بنے گا یا انہوں نے کہا ہے میں کسی بھی گروہ کے پاس گیا میرا کام نہیں بنا اور میں فلاں گروہ کے پاس گیا اور میرا کام بن گیا تو ایسے لوگوں سے اپنا رافتہ رکھئے دوری بنا کے رکھئے گا اور جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یا ایسے آپ کو میسجز آ رہے ہیں تو سمجھدار بنیے ان کو اگنور کریے اور اپنے جیور میں آگے بڑھئے اوم نمشیوہ آپ سبھی کی منگل کامنا کے ساتھ ایک بار پھر سے میں ویڈیو لے کر حاضر ہوں اور آج کی ویڈیو کچھ خاص ہے اس میں میں کچھ اس طرح کی چیزیں بتاؤں گا جو شاید اب تک میں نے نہیں بتائی آج میں آپ کو بتاؤں گا کس طرح سے آپ اپنی اچھا پوری کر سکتے ہیں یا کسی کے اوپر وشی کرن کا جو پریوگ ہے وہ کر سکتے ہیں لیکن اس میں کچھ سابدھانیاں ہیں اس کو ہر کوئی نہیں کر سکتا جو بھی کریں گے ان میں کچھ وشیشتہ ہونے چاہیے وشیشتہ کے طور پر سب سے پہلے تو وہ نیم کے ساتھ چلنے والے ہوں نیم انوسار چلنے والے ہوں ادھیک آنش دیکھا جاتا ہے لوگ ایک دو دن تو اپائی کر لیتے ہیں لیکن جب کسی پرکار سے انہیں کوئی ریزلٹ نہیں آتا کوئی بھی انہیں آگے سے جواب نہیں ملتا تب وہ آگے پریاس کرنا بند کر دیتے ہیں لیکن آپ کو احسن نہیں کرنا آپ کو جب تک اپائی کرتے رہنا ہے جب تک منتر جاب کرنا ہے جب تک آپ کا کام بن نہیں جاتا کام صد نہیں ہو جاتا آج میں آپ کو ایک شابر منتر کے بارے میں بتاؤں گا اس پرتوی پہ اس سنسار میں جتنے بھی منتر ہیں سبھی منتر کیل کیے ہوئے ہیں یہاں تک کی آپ کا گائتری منتر بھی کیلت ہے ماتر ایک شابر منتر ایسے ہوتے ہیں جو ایک بار میں کام کرتے ہیں جن کو صد کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی تب ہی انہیں شابر منتر کہا جاتا ہے اور آج میں ایسے ہی خطرناک شابر منتر کے بارے میں بتاؤں گا لیکن اس سے پہلے میں یہی کہوں گا کہ آپ کسی کی زندگی برباد کرنے کے لئے ان منتروں کا پریوگ نہ کریں اپنا اللہ سیدھا نہ کریں یعنی بہت زیادہ ضرورت ہے یا آپ کو لگتا ہے اس سے جن کا لیان ہوگا تو ہی اس کا آپ اپائے کیجئے اس شابر منتر کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اسے صد کرنے کی آوشکتہ نہیں ہے یہ صرف آپ کو ایک بار بولنا ہے اور یہ آپ کا کام کرنا شروع کر دیتا ہے بہت سارے صادق اور صادقائیں ہمیشہ ایسے چیزیں رونتی ہیں ایسے چیزیں کی تلاش میں رہتی ہیں جو انہیں ایک بار میں ہی اثر دکھا ہے ایک بار میں سٹیک ان کا کام بنے زیادہ انہیں اپائے کرنے کی ضرورت نہ پڑے نہ کہیں جانا پڑے تو میں ان سب کو کہنا چاہوں گا کہ شابر منتر ایسے ہوتے ہیں جو ایک بار میں کام کرتے ہیں یدی آپ کہیں پر کوئی اپائے کرتے ہیں آپ بکے خریدتے ہیں یا کہیں سے پوچھتے ہیں تو آپ شابر منتر استعمال کر کے دیکھئے آپ کو ایک بار میں ہی انہیں سوت بہت اچھا پرینام ملے گا اور آپ خوش ہو جائیں گے شابر منتروں میں وہ شکتی ہوتی ہے جو یہاں پر پریوک کیا اور وہاں اثر ایسے شابر منتر کام کرتے ہیں کچھ شابر منتر تو آپ کی زبان کو بھی باند دیتے ہیں مان لیجئے آپ کسی سے اگلوانا چاہتے ہیں کسی سے کچھ بلوانا چاہتے ہیں تو کچھ شابر منتر اور کچھ کریائیں مدرائیں ایسے ہوتی ہیں جن کو اگر آپ نے جان لیا اور صحیح طریقے سے کیا تو جو آپ بولیں گے سامنے والا ویکتی بھی وہی بولے گا یہ بہت پرانی چیزیں ہیں اور ان کو کر پانا آج کا ٹائم میں بہت ہی مشکل ہے کیونکہ سب سے پہلے کھان پان کی شدی چاہیے اور اس کے بعد یوگ آسن چاہیے تب جا کر ہم اس لیول پر پہنچتے ہیں جہاں پر یہ پرکریائیں ہو پائیں کافی سمیہ سے ویڈیو نہیں دے پائے میں کیونکہ میں کسی چیز کی شود میں تھا کچھ ڈھونڈ رہا تھا اور وہ مجھے مل گیا ایک ایسا شابر منتر ہے جو ایک بار میں ہی کام کرتا ہے میں اس منتر سے آپ کو افغت ضرور کراؤں گا بتاؤں گا یہ کیسے کام کرتا ہے اور کتنا سرل ہے یہ منتر لیکن اس سے پہلے چاہتا ہوں ایک صادقہ کی آواز سنیں جو آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہیں جن کا کام بنا ہے اور دیکھیں کیسے لوگوں کے کام بنتے ہیں اور یادی کسی اس دنیا میں کسی اور کا کام بن سکتا ہے تو آپ کا کیوں نہیں بنے گا جرورت ہے تو صرف ایک وشواس کی ہلو میرا نام فضا ہے میں بھپال سے ہوں اور میرا یہ پریشانی تھی کہ میں منی ارن کرنا چاہتی تھی مجھے پیسوں کی دکت رہتی تھی اور میں نے آپ کا تعلیٰ والا اپائی کیا تھا وہ بہت افیکٹیو تھا اس کے چار سے پانچ دن بعد ہی مجھے ریزلٹس ملے اور بہت افیکٹیو ہے وہ منی کرا اور مجھے بہت اچھے ریزلٹس ملے اس کے میں نے یہ وش مانگی تھی کہ میں ایک انسٹیٹیوٹ جوائن کرنا تھا ہو پائے گا بھی جانا کی نہیں ہو پائے گا تو میں نے سوچا آپ کا تعلیٰ والا اپائے کروں اور وہ کام کرے گا اور واقعی وہ کام کرا بھی اور میں بہت خوش ہوں فائنلی میں انسٹیٹیوٹ جانے لگی ہوں میں پڑھانے لگی ہوں مجھے منی کو لے کر ایشیوز رہتے تھے اور میں یہ کہنا چاہوں گی مطلب آپ آپ کے سارے ایکسپریمنٹس جو ہیں واقعی وہ افیکٹیو ہیں کام انسان جو بہتی کام کرتا اسی میں ہی کمی رہ جاتی ہے جو کام آپ ان کو کرنا ہے جیسے کوئی ایکسپریمنٹ ہے تو وہ غلط نہیں ہو سکتا انسان کرنے کا طریقہ غلط ہوتا ہے اور میں سو گلیڈ کہ میرے دللپ سامگری اور سارے لپائے جیسے چینل سے میرا کانٹیکٹ ہوا اور میرے کو بہت کچھ سیکھنے کو ملائے اور میں سو ہپی تھانکیو سو مچ یہ وہ سادکہ تھی جن کا کام منتر چاپ کرنے سے بہت ہی جلدی ہو گیا یہ کافی سمیں سے پریشان تھی اور انہوں نے دللپ سامگری کی ویڈیوز دیکھی یہ تھا جت ان کا اپیوک کیا اور سفل پرینام ملا اور ان کا جیون آج پوری طرح سے بدل گیا ہے آپ کا جیون بھی بدلے گا وشواس رکھے اور وشواس کے ساتھ کام کریے ید ایک بار نہیں ہوتا ہے تو دو بار کریے چلیے اب میں آپ کو اس شابر منتر کے بارے میں بتاتا ہوں جس کے بارے میں میں اب تک ویاکھیان کر رہا تھا یا آپ کو بتا رہا تھا دیکھئے سب سے پہلے آپ کو یوگ کی مدرہ میں بیٹھنا ہے یا پھر آپ کسی بھی مدرہ میں بیٹھے آپ کا میرودند سیدھا ہونا چاہیے اور اس کے بعد آپ کی انامی کا انگلی اور اپنا اگوٹھا دونوں کو ملا لیجئے اور اس کے بعد اپنے ایشت کو یاد کریے پانچ منٹ کم سے کم اپنے ایشت کو یاد کریے ایک ہاتھ اپنے پیٹھ کے اوپر رکھئے جی ہاں آپ صحیح سن رہے ہیں ایک ہاتھ اپنے پیٹھ کے اوپر رکھئے اس سمائے مدرہ کو چھوڑ دیجئے اور دوسرا ہاتھ اپنے گٹنے پر رکھئے اور اس کے بعد اپنے جو ایشور ہیں ان سے آپ بنتی کر سکتے ہیں ان سے مانگ سکتے ہیں جو بھی آپ اچھا جاہر کریں گے کہ میرا یہ کام سفل ہو جائے یادی آپ کو نہیں پتا چل رہا کون سے گٹنے پر ہاتھ رکھنا ہے یا آپ کو سنکوچ ہو رہا ہے تو آپ سادھانت آپ ہاتھ جوڑ کر بھی اوپر والے سے آپ مانگ سکتے ہیں کہ میرا یہ پریوک سفل ہو جائے اور میں اپنے لکش میں آگے بڑھوں دونوں میں سے آپ کوئی بھی کام کر سکتے ہیں اور جب یہ مانگ لیں تب آپ کو پونہ یوگ مدرہ میں آرہا ہے انامی کا انگلی اور انگوٹہ ان دونوں کو ملانے کے بعد آپ کو سواس اندر بھرنا ہے اور آپ کو منتر جاب کرنا ہے پہلے میں نے آپ کو ایک منتر بتایا تھا اوم اینگ کلیم یہ بھی منتر اسی پرکار سے بہت چھوٹا منتر ہے اس میں آپ کو کرنا ہے ہمیشہ کی طرح اوم اوم کا جاب کرنا ہے اور اس کے بعد اپنی اچھا کو من میں بولنا ہے اور اچھا بولنے کے بعد ری فٹ سواہا اب اوم کے بعد آپ کی جو بھی اچھا ہے اسے من میں بولیے اور اس کے بعد ری فٹ سواہا آپ کو بولنا ہے یہ ماتر ایک بار بولنے سے ہی کام کرتا ہے اس کو آپ جتنی زیادہ سنکھیا میں جاب کریں گے یہ اتنا زیادہ آپ کے لئے کام کرے گا لیکن میں تو یہ کہوں گا کہ یدھی آپ اس کی شکتی دیکھنا چاہتے ہیں تو ایک بار میں ہی یہ کام کردیتا ہے اور یہ تب ہی کام کرے گا جب آپ کی اندر سے بھاونا در بھاونا نہیں ہوگی آپ اس کو پریوںک کریے کسی بھی کام میں پریوںک کر سکتے ہیں یدھی آپ اپنی ہائٹ بڑھانا چاہتے ہیں تو اس میں پریوںک کر سکتے ہیں یدی آپ کسی جوب میں جانا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے پریوک کر سکتے ہیں کسی بھی معاملے میں اس کو پریوک کر سکتے ہیں لیکن وشی کرن کے معاملے میں یہ کچھ زیادہ ہی اثردار ہے اس کو ہم نے آزما کر دیکھا ہے اور اس کے جو سفل پر انام ہیں وہ بہت ہی چوکا دینے والے رہے ہیں اور میں چاہوں گا کہ آپ اس کو ضرور آزمائیں اپنی زندگی میں ایک بار ضرور آزمائیں اور آپ کو جو بھی ریزلٹ آئے آپ کمنٹ سیکشن کے مادھیم سے مجھے ضرور بتائیں منتر پھر سے سن لیجئے اور اس کو دھیان سے کریے گا اوم ری اس کے بعد آپ کی جو بھی اچھا ہے وہ بولنی ہے یا من میں بولنی ہے اس کے بعد فٹ سواہا اس پرکار سے آپ کو یہ منتر بولنا ہے اور اس منتر کے بولتے ہی آپ کی جو اچھا ہے وہ شروع ہو جاتی ہے پورا ہونا شروع ہو جاتی ہے کچھ چیزیں اتنی چھوٹی ہوتی ہیں اتنی سرل ہوتی ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ سمبھو نہیں ہے لیکن میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ اس سنسار میں کچھ بھی اسمبھو نہیں ہے جو بھی دماغ سوچ سکتا ہے جو بھی ہماری بدھی سوچ سکتے ہیں وہ سب چیز سمبھو دہ ہوتی ہیں اور انت میں آپ کا زیادہ سمیں نہیں لوں گا جو بھی آپ کی سمسیاں ہوتی ہیں آپ کمنٹ سیکشن میں لکھ سکتے ہیں جو بھی آپ کسی چیز پر چاہتے ہیں کہ اگلی ویڈیو اس چیز پر ہو یا اس ٹاپک کے اوپر ہو تو وہ بھی آپ ہمیں لکھ کے دے سکتے ہیں جو بھی آپ ناخش ہیں آپ کو کوئی چیز پسند نہیں ہے وہ بھی ہمیں لکھ کے بتا سکتے ہیں کہ آپ کو یہ چیز ہٹانی چاہیے یا اس میں آپ کو بدلاو کرنا چاہیے ہم آپ کی پوری بات سنیں گے اور آپ کی کہے انسار اس چیز کے اوپر کاری کیا جائے گا اس ویڈیو میں فلال اتنا ہی اور انت میں ایک بار پھر سے یہی کہوں گا کہ من کے جیتے جیت ہے من کے ہارے ہار کوئی بھی اوپائے کرنے سے پہلے آپ کو من میں وشواس کرنا ہوگا کہ میرا کام ہوگا ہی ہوگا تب ہی کام ہوگا اور یدی من میں دویش رہے گا کہ کیا پتہ کام ہوگا یا نہیں ہوگا تو کام نہیں ہوتا چل گیا تو تیر نہیں تو تکہ اس پرکار سے ہماری پریوگ کرپیا نہ آزمائیں یدی پورا وشواس ہو پونتہ وشواس ہو تو ہی آزمائیں اوم نماز شیوائے